بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد اشفاق کا سوال ہے مہر ماہ نام کے ساہے پلیز بتائیں مہر ماہ دراصل یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے مہر فارسی زبان میں کہتے ہیں سورج کو اور ماہ فارسی زبان میں کہتے ہیں چاند کو تو مہر ماہ کا مطلب ہوگا سورج چاند اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھا تو جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچی بچیوں کے نام صحابہ یا صحابیات کے ناموں پر یا انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اگر یہ بچے کا نام رکھنا ہو تو انبیاء کے ناموں پر صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں بچی کا نام رکھنا ہو تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے باقی مہرمہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے گیمنگ ویدھ تلحا ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام آشکارہ ہے کیا یہ نام صحیح ہے اس نام کا میننگ بتا دیجئے پلیز وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آشکارہ نام لڑکی کا صحیح ہے آشکارہ کے معنیات ہیں روشن، صاف و شفاف شیشے کی طرح تو یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک صاحبہ ہے مارگریٹا یم ان کا سوال ہے جمیلہ نام کا میننگ کیا ہے اور شہناز کے کیا میننگ ہے جمیلہ جمیلہ کے معنیات ہیں خوبصورت جمیلہ نام بہت اچھا ہے ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام پوچھا ہے شہناز شہناز عطری کی ایک قسم جو نئی نویلی دلہنیو جو نئی نویلی دلہنوں کے لئے مخصوص ہے اترے عروض تو یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ خوالم